اسلام علیکم گائیز میں ہوں آسیم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا کوٹ 24 ٹیبلٹ کا یہ ویٹرمنز اور منرلز کا بہت زبردست فارمولا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے اس کے نقصانات کے بارے میں جانیں گے اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ کن کن مسائل کے اندر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ سب انفارمیشن انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اب واپس آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف تو برینڈ نیم ہے اس کا کوٹ 24 گیٹس فارما اس کی مارکٹنگ کر رہی ہے اور ہر بیون فارما اس کو بنا رہی ہے اب بات کرتے ہیں اس کی قیمت کی تو تیس گولیوں کا پیک چھے سو پچاس روپے میں پاکستانی مارکٹ میں آپ کو عام دستیاب ملتا ہے اب بات کرتے ہیں اس میں موجود دعا کی تو اس کے اندر ویٹیمنز میں ویٹیمن اے بی ون بی ٹو بی تھری کیلشیم ڈی بی سکس ویٹیمن بی سیون جسے بیوٹین بھی کہتے ہیں فولکیس ایڈ بی ٹویل ویٹیمن سی ویٹیمن دی تھری اور ویٹیمن ای ایڈ ہے اور منرلز کے اندر آئرن آئرڈین مگنیشیم کاپر زنک مگنیز کیلشیم سیلینیم پروٹاشیم اور کلورائیڈ وغیرہ ایڈ کیا گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے فوائد کی چونکہ مائلٹی ویٹیمن فارمولا میں مختلف قسم کے ویٹیمنز اور منرلز موجود ہوتے ہیں تو یہ کوئی ایک فائدہ نہیں دیتے بلکہ مختلف طرح کے بے شمار فوائد اس کے ہوتے ہیں تو مین مین میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ سب سے پہلے آپ کی بالوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں ویٹیمن ای زنک بائیوٹین اور ویٹیمن سی وغیرہ موجود ہے جو آپ کے بالوں کو صحت مند رکھنے میں ان کو مضبوط بنانے میں اور ہیر فال سے بچانے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے ناخنوں کی صحت کے لیے اس میں بائیوٹین موجود ہے زنک موجود ہے اس میں ویٹیمن ای موجود ہے اس میں ویٹیمن سی موجود ہے جو کہ آپ کے ناخنوں کے صحت کے لیے بھی بہت زیادہ فائد مند ہے اس کے علاوہ یہ جلد کی یعنی سکن کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ہائپر پگمنٹیشن وغیرہ سکن کو گلو کرنے میں سکن کو فریش رکھنے میں اور آپ کو ینگر دکھنے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی نظر کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے جوڑوں ہڈیاں اور پٹھوں کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے عمر کے ساتھ ہڈیاں اور پٹھے کمزور ہوتے ہیں اور جوڑ کمزور ہوتے ہیں تو یہ ان میں بھی آپ کو کافی فائدہ پروائیڈ کرے گا اس کے علاوہ خاص طور پر اوشیو پروسس والے پیشنٹ جن کی ہڈیاں بربری سی ہو جاتی ہیں کیلشیم کی وجہ سے تو اس میں کیلشیم اور ویٹمین ڈی وغیرہ موجود ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے اصابی کمزوری میں بھی آپ کو ہیلپ کرتا ہے اس میں ہاتھ پاؤں کا سونا یا سن ہونا یا چکرانے یا ہاتھ پاؤں میں جلن ہونا جو کہ نیوروپیتھک کی وجہ سے ایسا ایسا یہ مسئلہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اصابی کمزوری میں بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو خون کی کمی یعنی آرینڈ ریفیشنسی ہوتی ہے تو یہ خون کی کمی میں بھی فائدہ مند ہے اس کے علاوہ یہ آپ کا جسم میں سرخ ذرات آر بی سیز کو پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جسم خون کی کمی کا شکار نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہ آپ کے دانتوں اور مسئلوں کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے اس کے علاوہ یہ آپ کا جسم میں قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے آپ کی امیونٹری کو بوسٹ کرتا ہے جس کے وجہ سے آپ صحت مند رہتے ہیں اور کم بیمار ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ مردانہ اور زنانہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے یہ ری پروڈکٹریف سسٹم کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے مردوں میں اکثر سپم کونٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس میں بھی یہ فائدہ مند ہوگا اگر آپ نے سپم کونٹ کو بڑھانا ہے تو اس کے علاوہ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماہوں میں بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ ان دنوں میں ان کو نیوٹریشنز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ویٹیمنز اور منرلز ان کو ملتے رہیں تو ان کی صحت بھی بہتر رہتی ہے اور آنے والے بچے کی صحت بھی برقرار رہتی ہے اس کے علاوہ بزرگ حضرات جو کہ عمر کے ساتھ ساتھ کھانا پینا کم کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی صحت کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کا شکار ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو ایسے افراد میں بھی اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایسے افراد جو کسی بماری میں مبتلا ہوتے ہیں یا کسی بماری سے ریکاور ہو رہے ہوتے ہیں تو اس دوران بھی وہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں خوراک صحیح طرح سے نہیں کھا رہے ہوتے یا خوراک ان کو صحیح طرح سے حضم نہیں ہو رہی ہوتی تو ایسے افراد میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ ان کے جسم کو جو ریکاوائیڈ ویٹیمنز اور منرلز ہیں کو کھانے پینے میں ایسی چیزیں نہیں کھاتے تو ان کا جسم کمزوری کا شکار ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ایسے فراد میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کا جسم اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے میں کامیاب ہو اس کے علاوہ یہ آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ رکھنے کے لیے بھی اور آپ کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی زبردست فارمولا ہے تو یہ مین مین فائدے میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فائد ہو سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات یا سیڈ ایفیکٹس کی تو اس میں آپ کو الٹی اور مطلی کے قفیت ہو سکتی ہے ڈیری آئی لوز موشن ہو سکتے ہیں کونسٹرپیشن یا قبض کی شکیعت بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ برومنل پین یعنی پیٹ میں درد ہو سکتا ہے یا اگر آپ اسے الرجک ہو تو آپ کے جسم پر کوئی الرجک ریاکشن کو دانے یا خارش وغیرہ ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی تو ڈیلی کی ایک ٹیبلٹ کھانی ہے اور کھانے کے ایک گھنٹے بعد ریکمینٹ کی جاتی ہے یہ لیکن اگر آپ کو کھانے کے ایک گھنٹے بعد اس کے کھانے سے کوئی تکلیف یا میدے میں درد یا پیٹ خراب ہو جاتا ہے آپ کا تو آپ کو ٹرائے کرنا ہے کہ کھانے کے درمیان میں اس کو کھائیں آپ جب بھی کوئی ملٹی ویٹیمنز کھا رہے ہو تو آپ کوشش کریں کہ کھانے کے درمیان میں کھائیں یعنی کہ جب آپ نے ہاف کھانا کھا لیا ہو تو پھر اس کو کھانے کے بعد باقی بچا ہوا کھانا کھا لیں جب آپ کھانے کے ساتھ ملٹی ویٹیمنز کو کھاتے ہیں تو اس سے آپ کا میدہ آپ سیٹ نہیں ہوتا اور کوئی سیڈ ایفیکٹ بھی دیکھنے میں کم ہی ملتا ہے تو یہ سب انفارمیشن تھی کوٹ ونٹی فور ٹیبلٹ کی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ